بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ زب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں مزیدار قسم کا چکن کیمہ چکن آلو کیمہ آپ نے ویسے تو بنایا بھی ہوگا کھایا بھی ہوگا لیکن جو میں آپ کو ریسپی دینے والی ہو وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا آپ کی فیملی کو مہمانوں کو جہاں آپ سارپ کریں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ٹین ادر میڈیم سائز کے پیاز ایک کپ آئل میں ہم نے ان کو بھون لینے اچھی طریقے سے ساتھ ہی ہم نے دو چمچ لے لیا ہے زیرے کا ایک چمچ لے لیا ہے دھنیا کا ان کو میں نے جو ہے وہ روست کر لیا ہے یعنی طوے پہ بھون کے ان کو پیس لینے پیازوں کو کر لیں گے ہم نے براؤن اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لحسن کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ کے قریب تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور مزید اس کو ایڈ بھون لیں گے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کے جی چکن اس کے ساتھ جو ہڈی ہیں وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ اس سے اس کا جو ہے وہ صحیح راست نکلے گا اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے ہڈیوں کو تو یہ جو ہے اس کی ایک قسم کی شخنی بنائے گا چکن کی اور بہت اچھے تقریبے کا اس کا فلیور آئے گا گوشت کو ہم کیمے کو ہم نے ڈال دیا ہے ہم نے صرف پیاز ادرک اور لحسن ڈال ہے اور اب ہم نے ڈال دیا ہے کیمہ کیمہ ہمارے پاس صاحب کے جی ہے کیمہ کو اچھی طریقے کے ساتھ ہم بھون لیں گے اگر آپ کو مرگی کا کیمہ آویل بل نہ ہو تو آپ مکسی میں اس کی چھوٹیاں بوٹیاں ڈال کر گرینڈ کر لیں فورا نہیں اس کا کیمہ ہو جائے گا تو اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیمہ بنا بنایا آپ کو چکن کا نہیں مل رہا تو بہت ہی حسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم نے کیمے کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے ابھی ہم نے کوئی سپائسیز ایڈ نہیں کیا سپائسیز ایڈ کرنے سے پہلے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے تھوڑا بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دھنیا اور زیرہ ڈال دینا ہے جن کو ہم نے بھون کر اور کوٹ کے رکھا تھا دردرہ اب ہم ایٹ کریں گے ٹاماتر اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے آپ میری پوری ریسپی دیکھا کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ بنیں گی بہت ہی اچھی بنیں گی تو اب ہم اس میں ٹاماتروں کو ایڈ کریں گے ٹاماتروں کو ایڈ کرنے کے بعد بھون لیں اب اس میں ایک چھوٹکی حلدی ڈیٹھ چمچ میرچ کا اور ایک چمچ میں نے نمک کا ڈھال دیا ہے کشمیری لال میرچ کا میں نے ایک چمچ اس میں ایڈ کیا ہے اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دو ادہ دھاری میرچ سے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور میرچ ایڈ کر سکتے ہیں کیمے کو اچھا بھونہ ہوا لال طریقے سے بنانے کے لئے اس کو بھونہ بہت اچھے طریقے سے پڑتا ہے اس کے پیاز کو اچھے طریقے سے براؤن کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ کا جو کیمہ ہے وہ پرفیکٹ لی لال اور اچھے طریقے کا بنتا ہے بھونہ ہوا بنتا ہے زیکے میں تب ہی اچھا بنتا ہے اگر آپ ایسے اس کو گھلا دیں گے بنا دیں گے تو وہ بالکل بھی آپ کا جو کیمہ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اب ہم نے اس میں دو کلاس پانی کا شامل کر دیا اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے پریشر ککر میں ویٹ لگا ہے تاکہ آلو گل جائیں یا آپ آلو کو گلنے تک اس کو رکھیں یہ دیکھیں ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ گل چکے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا ہری میرچ ادرک اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر کے میں رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ جیسے دم دیتے ہیں ہم کسی چیز کو ویسے ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کا جو تھوڑا تھوڑا پانی رہتا ہے وہ سارا تاکہ خوشک ہو جائے اور ہمارا جو کیمہ اور آلو کی ریسپی ہے وہ انتہائی مزیدار بھونی ہوئی اور صحیح طریقے سے بند سکیں تو اس کو اچھے طریقے سے پانچ منٹ دم دینے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آگیا اب آنچ کو بند کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے گرم مسالہ تھوڑی سی کالی میرچ اور کسوری میتھی اور پھر اس کو دھک دینا ہے اس طریقے سے جو گرم مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں ڈیویلپ ہوگا اور بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا گرم مسالے کو پہلے نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ زیادہ اس کا فلیور لانا چاہتے ہیں تو اس کو آنچ بند کر کے پھر اوپر سے ڈالیں یہ دیکھیں ہمارا مزے دار قسم کا بھنا ہوا کیمہ تیار ہو چکا ہے آلو کیمہ تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو پسند آئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ